حج کے بعد جب کعبہ ایک دروازہ کھولا گیا تو کیا موجزہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں جمیل احمد جامی یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ناظرین خان کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں مقدس ترین مقام ہے یہی مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے جس کی طرف کروڑوں مسلمان رکھ کر کے نماز عطا کرتے ہیں خان کعبہ کی تذین و آرائش میں سعودی حکومت اور ہرمین کی نگرہ کمیٹی کوئی قصر نہیں چھوڑتی یہی وجہ ہے کہ ہر سال خان کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے اور سال میں یہ تبدیلی دو یا تین بار ہوتی ہے اس سال سعودی حکومت اور ہرمین شریفین کے نگرہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق غلاف کعبہ کو 29 زلحج کو تبدیل کیا گیا اس بار غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے وقت لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر نہ صرف لوگ حیرت میں ڈوب گئے بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے بہت سے سوالات نے جنم لیا لوگوں نے غلاف کعبہ کے نیچے ایسا کیا دیکھا آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی فوٹیج بھی دکھائیں گے اور آپ کو اس بارے میں اصل حقیقت سے بھی آگاہ کریں گے ویڈیو کا آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا محترم ناظرین یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے جس میں بعض طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ غلاف کعبہ کو جب تبدیل کرنے کی غرض سے اتارا گیا تو خانہ کعبہ کی دیواریں سامنے نظر آ رہی تھی اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں خاص نشان دکھائی دے رہا ہے یہ نشان ایک دروازے کی نشان دہی کر رہا ہے جو اصل دروازے کے علاوہ ہے اس نشان کو دیکھنے کے بعد لوگ نہ صرف حیران ہوئے بلکہ اس نشان کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر موجود یہ نشان کیسا ہے تو یاد رہے کہ یہ دروازے کا نشان خان کعبہ کی دیوار پر ویسے ہی موجود نہیں بلکہ اس نشان کی ایک حقیقت ہے اور وہ یہ کہ اس نشان کی جگہ پہلے پہل حقیقی دروازہ تھا آئیے آپ کو اس دروازے کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں اس حوالے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے میں نے پوچھا پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا تیری قوم کے پاس خرچے کے لئے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لئے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ کریں اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا قریش نے بیت اللہ کی شمال کی طرف تین ہاتھ جگہ چھوڑ کر امارت کو مقب نمہ یعنی کعبہ بنایا ہے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی کیونکہ حق والال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے اور یاد رہے کہ اسی تعمیر کے دوران مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اوچھا کر دیا گیا کہ صرف خواسی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور طالبی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے این مطابق تھا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے ناظرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیم ان طرز پر تعمیر کروائے تھا مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا جسے بعد ازہ تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا معلوم ہوا کہ خان کعبہ کے پہلے دو دروازے ہوا کرتے تھے اور یہ دروازہ موجودہ باب کعبہ کے متوازی ہوا کرتا تھا یاد رہے کہ دروازہ تو بند کر دیا گیا لیکن اس دروازے کی نشاندہی آج بھی خان کعبہ کی دیوار میں موجود ہے جو آپ نے ویڈیو کلپ میں ملاحظہ کی دیوار پر غلاف موجود ہونے کی وجہ سے اس تاریخی دروازے کا نشان دکھائی نہیں دیتا لیکن جب کبھی خان کعبہ کی دیوار سے غلاف اتارا جاتا ہے تو دوسرے دروازے کا نشان اور کھڑکی کا نشان واضح طور پر دکھائی دیتا ہے یہ مناظر ہر کسی کو دیکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ غلاف یا تو خان کعبہ کے غسل کے دوران اتارا جاتا ہے یا پھر تیز ہوا غلاف کو اٹھا لے تو ہی نیچے کے یہ منظر سامنے آتے ہیں ناظرین یہ تھی تفصیل اس نشان کے حوالے سے جو خان کعبہ کے دوسرے دروازے کی نشاندہی کو ظاہر کرتا ہے یاد رہے کہ اب کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے ناظرین دنیا بھر سے مکہ آنے والے لاکھوں مسلمان ہما وقت کعبہ کا تواف کرتے ہیں یہ دین اسلام کا مقدسترین مقام ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی خان کعبہ کے اندرونی حصے میں بھی عبادت کا شرف حاصل کر سکے لیکن قسمت والے ہی اس بہترین موقع سے مستفید ہو پاتے ہیں کعبہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے ملتظم یا باب کعبہ کہا جاتا ہے باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے دو اشاریہ تیرہ میٹر اوپر ہے یہ مخصوص دروازہ بیت اللہ شریف کی شمال مشرقی دیوار پر نصب ہے اور اس کی قریب ترین دہانے پر حجر اسود موجود ہے جہاں سے تواف کا آغاز کیا جاتا ہے خان کعبہ کے مقدس دروازے کی تنصیب اور تزین و آرائش تقریباً چودہ میلین سعودی ریال سے ہوئی جو کم و بیش پاکستان کے پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں قریش قبیل نے اپنے دور میں خان کعبہ کا طول اٹھارہ گز اور اندر جانے کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا تھا اور وہ دروازہ بھی بلندی پر بنایا گیا تھا تاکہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے انیس سو ستتر میں شاہ خالد نے کعبہ کے دروازے اور اس کی خوبصورت تزین و آرائش کا حکم دیا نئے دروازے کو 18 سینٹی میٹر موٹی الیمونیم کی تہہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی تین اشاریہ ایک میٹر تھی اس دروازے پر سونے اور چاندی کے پر چڑھائی گئی ایک اخباری رپورٹ میں تاریخی حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ دروازے کی تزین و آرائش پہلی دفعہ انیس سو چمالیس میں شاہ عبدالعزیز کے دور میں کی گئی جبکہ دوسری دفعہ شاہ خالد اور شاہ فہد کے ادوار میں تزین و آرائش کا کام کیا گیا کہتے ہیں کہ سن انیس سو ستتر میں شاہ خالد نے دروازے اور اس کی بہترین آرائش کا حکم دیا نئے دروازے کو 18 سینٹی میٹر موٹی الیمونیم کی تہہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی تین اشاریہ ایک میٹر تھی اس دروازے پر چاندی کی پرچڑھائی گئی جس کے اوپر سونے کی پرچڑھائی گئی ناظرین سال کے مختلف دنوں میں خانے کعبہ کا مقدسترین دروازہ کھولا جاتا ہے اس موقع پر موجود افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کی زیارت بھی کریں ایسا ہی اس بار حج سے کچھ دن بعد ہوا جب خانے کعبہ کا دروازہ کھولا گیا جس پر وہاں موجود افراد کوئی سعادت نصیب ہوئی کہ وہ خانے کعبہ کو اندر سے دیکھ سکیں تہم ان افراد میں سعودی شاہی خاندان اور خانے کعبہ کے متولی خاندان کے گنے چنے افراد ہی شامل تھے اس دوران ایک ایسا معجزہ بھی پیش آیا جس نے مسلم امہ میں خوشی کی لہر دوڑا دی دراصل ہوا کچھ یوں کہ حج کے چند دنوں بعد جب سہن حرم کی صفائی کی جا رہی تھی تو اس دوران خانے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی اجازت طلب کی گئی اور جیسے ہی شاہی خاندان کے افراد اس مقدس دروازے کی چابی لے کر کعبہ کے قریب پہنچے تو یکا یک آسمان پر بادل چھا گئے اور تھنڈی ہوایں چلنے لگی جسے وہاں موجود افراد نے ایک موجزہ قرار دیا ماضی میں کعبہ کا دروازہ ہر ماہ دو سے تین بار کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے تہم اب پورے سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے ایک مرتبہ یکم شابان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم ذلحچ کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر اس کے علاوہ یہ خادمین حرمین شریف کی اجازت سے مملکت کے خصوصی مہمانوں کے لئے بھی کھولا جاتا ہے اور عام افراد کا اندر داخل ہونا سختی سے منع ہے بیت اللہ کو عام داخلے کے لئے اب نہیں کھولا جاتا اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کی بے پناہ رشت کی وجہ سے انہیں تکلیف اور نقصان پہنچانے سے بچانا ہے بالخصوص جب حالیہ چند سالوں میں حجاج اکرام اور ظاہرین کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی ہے تو ایسی صورتحال میں کعبہ کے متولی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لئے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا ناظرین جہاں تک سوال ماضی میں کعبہ کا دروازہ کب کھولا جاتا تھا تو حرمین شریفین کی ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق بیت اللہ سال میں سات مرتبہ کھولا جاتا تھا وہ لکھتا ہے کہ بیت اللہ کو قربانی یعنی عید الحضا کے دن آشورہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے علاوہ شابان رمضان اور جقد میں کھولا جاتا تھا مزید بنا قربانی کے دن کے علاوہ بھی ایک روز صبح سے لے کر زوال تک کے لئے کھولا جاتا تھا ناظرین یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کا مقدس دروازہ کس طرح کھولا جاتا ہے دراصل بیت اللہ کے عالی متولی ڈاکٹر صالح زین العابدی عشویبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کاروائی کرتے ہیں متولی کی جانب سے دو افراد دروازہ کھولتے ہیں ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے کعبے کے دروازے کی موچائی دو اشاری چار میٹر جبکہ چوڑائی ایک اشاریہ سات میٹر ہے کعبے شریف کے دروازے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمیشہ سے عالم اسلام کے خلفہ اور فرما روا کی ذمہ داری رہی ہے وہ اللہ عزوجل کے اسماء حسنہ کے نیچے اپنے نام تحریر کرواتے ہیں اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے البتہ کعبے کے دروازوں کی چابی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے اسی لیے کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام وسیعت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں بیت اللہ یعنی کعبے کے دروازہ دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی نظروں میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے حجاج کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقدس دروازے کو بوسا دیں اور اللہ سے اپنی فریاد پوری کروائیں مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے خانے کعبہ چھت اور دروازے کے بغیر تھا تب یہ گھر صرف دیواروں پر مشتمل تھا اسلامی تاریخ کے مطابق خانے کعبہ تعمیر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کا ابتدائی ڈھانچہ صرف چار دیواروں پر مشتمل تھا اور اس میں کوئی چھت یا دروازہ نہیں تھا سوائے مشرقی دیوار کے ایک دروازے کے جس سے حرم میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے خانے کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ خانے کعبہ کا دروازہ لگایا اس پر غلاف چڑھوایا اور اپنی اولاد میں جرہم کو اس کی حفاظت کی وسیعت کی انہوں نے خانے کعبہ کو پاک صاف کیا اس کا دروازہ بنایا اور ایک چابی بھی تیار کی گئی خانے کعبہ کا دروازہ اسے باب رحمہ کہتے ہیں جس کا مطلب رحم کا دروازہ یہ گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے اللہ کے گھر تک رسائی فراہم کرتا ہے اسلام کی پوری تاریخ میں کعبہ کی دروازے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور عظیم احزاز مسلم دنیا کی متعدد رہنماؤں کو دیا گیا ہے طبعہ کا تیار کردہ باب کعبہ لکڑی سے بنایا گیا تھا اور یہ پورے دور جاہلیت کے دوران موجود تھا بیست نبوی اور عہد اسلامی کے ابتدائی دور تک وہی دروازہ موجود تھا اسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے تبدیل کیا انہوں نے گیارہ ہاتھ لمبا باب کعبہ تیار کیا جسے خان کعبہ میں نصب کیا گیا مورخین کا کہنا ہے کہ باب کعبہ طویل عرصے کے بعد چونسٹھ ہجری میں عبداللہ بن زبیر کے دور میں تبدیل کیا گیا تاہم حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر والا باب کعبہ تبدیل کر کے دوبارہ چھے ہاتھ والا دروازہ لگایا اس کے بعد دس سو پہتالیس ہجری میں باب کعبہ دوبارہ تبدیل کیا گیا اس پر چاندی اور دو سو رتل سونا چڑھایا گیا خان کعبہ کا یہ پہلا باب تھا جس پر قلی کاری کی گئی یہ مراد چارم کے دور قبا کے آئے ان کا تیار کردہ دروازہ تیرہ سو چھپن ہجری تک قائم رہا ناظرین کعبہ کے سونیری دروازے پر قرآن پاک کی آیت کندہ ہیں ہر دروازے کے اوپر درج زیل آیت اللہ جلہ جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندہ ہے تاہم جیسے ہی آپ نیشے جائیں گے آپ کو درج زیل قرآنی آیت ملیں گی جو اسی ترتیب سے کھدی ہوئی ہیں نمبر ایک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ سورہ حجر کی آیت چھہالیس نمبر دو اللہ تعالی نے خان کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے اور ساتھی حرمت والے مہینوں کو بھی ایسا ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے بنی نوع انسان کی جسمانی اور روحانی سلامتی اور فلاح و بیبود کو خوشگوار جگہ میں داخل ہونے کی اجازت دے مجھے خوشگوار طریقے سے جانے کی اجازت دے اور مجھے اپنی طرف سے ایسا اختیار عطا فرما جو تیری مدد سے مجھے مل جائے سورہ اسرہ آیت اسی نمبر چار تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے سورہ انام آیت نمبر چون نمبر پانچ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا سورہ مومن آیت ساٹھ نمبر چھے کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کفر یا دوسرے گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا سورہ زمر آیت رفن ناظرین اگر بات کی جائے کہ کعبہ کے دروازہ اتنا اونچہ کیوں ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فرحان کی گہری وادی میں واقع ہے جہاں پر سیلاب آ جائے کرتا تھا چنانچہ جب قریش نے خان کعبہ کی تزین و آرائش کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ کعبہ کے مغربی دروازے پر مہر لگا دی اور مشرقی دروازے کو زمین سے اونچہ کر دیا یہ کعبہ کو سیلابی پانی اور گسنے والوں سے بچانے کے لئے کیا گیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کے پاس اللہ کے گھر کا دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے یہ اس لئے کیا کہ وہ خان کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دے سکیں صرف ان لوگوں کو جن کی وہ اجازت دیتے ہیں اور جن کو چاہیں روک سکتے ہیں اگر آپ کی قوم کو حال ہی میں جہالت سے نہ نکالا گیا ہوتا اور مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ تبدیلی سے باز نہیں آئیں گے تو میں حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر دیتا اور دروازے کو زمین کے ساتھ برابر کر دیتا اس وقت خان کعبہ کا دروازہ زمین سے سات فٹ دو میٹر یعنی تیرہ سینٹی میٹر بلند ہے محجد الحرام مکہ مکرمہ کی عظیم الشان محجد سعودی عرب مزید یہ کہ خان کعبہ کے دروازے کی موٹائی جس میں چوڑائی اور اچائی شامل ہے دو سو بائیس سینٹی میٹر چوڑا اور اکسو اکتر سینٹی میٹر لمبا ہے کعبے کا موجود دروازہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں ایک مشہور سنار احمد بن ابراہیم بدر نے تعمیر کروائے تھا کہا جاتا کہ باب الرحمہ خان کعبہ کے دروازہ بنانے کے لئے تقریباً دو سو اسی کلو گرام ننانوے اشاریہ نونو فیصد مستنت سونا استعمال کیا گیا ہے سونا چھوڑ کر خان کعبہ کے دروازے کی کل مالیت تیرہ لاکھ چار سو بیس ہزار سعودی ریال بنتی ہے اگرچہ آج ہم صرف ایک دروازہ دیکھتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں حج کے دوران آنے والے طوفان انکشاف کیا کہ کعبے کے دو دروازے ہوتے تھے کہا جاتا ہے کہ دوسرا دروازہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر بنوائے تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دیلی خواہش تھی کہ خان کعبہ میں دو دروازے بنائے جائیں تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکل سکیں تاہم پچھتر ہجری میں جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں مکہ شہر کو فتح کیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خان کعبہ کو اس شکل میں دوبارہ تعمیر کیا جائے جس شکل میں ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں حجاج بن یوسف نے اپنے کاریگر کو خان کعبہ کے دوسرے دروازے پر مہر لگانے کا حکم دیا جسے پوشیدہ دروازہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین یہ تھی کعبے کے دروازے کے متعلق معلومات اب اگر تعمیر کعبہ کے متعلق بات کریں تو خان کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خان کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حجر اسوت کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خان کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خان کعبہ کی تفصیل سے آرائش تفصیل سے بڑی تعمیر ہے اور اب خان کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے کسی بھی زمانے میں چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو کعبہ شریف کی عزت عظمت اور احترام میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئی البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت المعظم کی باغ دور ہے انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس زی عظمت عمارت کو سمالا ہے ہاں بعض وقت مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت اور عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے لیکن ان کا چال و فریب انہی کے موپر آگی رہا ہے کیونکہ اس مکان تاہر کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئیں ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا اس موضوع پر ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل ماہ زمانہ تاریخی پسمنظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جب ہم تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بلکل آیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ کو دو مرحلوں میں مرتبہ تعمیر کیا گیا اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا چوتھی مرتبہ خلیل اللہ عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا پانچی مرتبہ قبیلہ امالقہ نے کیا چھٹی مرتبہ قبیلہ جرحم نے کیا ساتی مرتبہ قریش نے کیا آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہمہ نے تعمیر نو کیا نوی مرتبہ حجاج بن یوسف سقفی اور دسویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی امام علی بن عبدالقادر تبری کا قول الارج الالمسکی فی تاریخ المکی میں منقول ہے فرماتے ہیں کعبہ شریف کو کل دس مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے ناظرین خان کعبہ جو پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے خان کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے ایک ہزار سال پہلے پیدا فرمایا یہ خطہ پانی پر ایک جھاک کی شکل میں تیر رہا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر بحشت تاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس میں سب زبرجت کے دو دروازے تھے ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خان کعبہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح تواف کریں جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو تواف کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام عرض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے حضرت آدم علیہ السلام نے مناصر کے حجدہ کیے جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی فرشتوں نے کہا اے آدم اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے دو ہزار سال پہلے تواف کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر چالیس مرتبہ حج فرمایا بیت المامور توفان نوح تک زمین پر ہی رہا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود توفان نوح سے محفوظ رہے چنانچہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی توفان نوح کے وقت جب خان کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی ماند رہ گئی پھر اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کو تعمیر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خان کعبہ کی تعمیر کرو اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وہ جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خان کعبہ کی جگہ کے تائیون کے لیے بھیجا جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ پر ٹھہر گیا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے کعبت اللہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو خان کعبہ کی جگہ کا تائیون اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر شروع کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لالا کر دیتے تھے خان کعبہ کی تعمیر پانچ پہاڑوں تور سینہ جبل زیتون جبل لبنان جو ملک شام میں ہے جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے جبل ہرہ جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسوت کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لئے بطور علامت برقرار رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا لاؤ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی اے ابراہیم تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے پس تو اس کو لے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسفت کو لائے اور اس کی جگہ پر رکھ دیا مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسفت کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسا دیا جا سکتا ہے جب خان کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی روایت ہے کہ جون جون دیوار اوچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا تھا اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے آج تک موجود ہیں یہ پتھر اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چھپ کر رہا پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانے کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ تواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل چار مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کی حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبے کو نو گز چار اشاریہ پانچ میٹر اونچا رکھا مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو بتیس گز یعنی سولہ میٹر رکھا مغرب کی جانب سے اکتیس گز یعنی پندر اشاریہ پانچ میٹر رکھا شمال کی جانب سے بیت گز یعنی دس میٹر رکھا اور جنوب کی جانب سے تیس گز یعنی گیارہ میٹر کی لمبائی رکھی انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ دو دروازے بنا دی جو زمین سے بلکل متصل تھے دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرم نے بل ترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کی امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی پھر ان کے بعد بنو جرم نے تعمیر کیا پھر کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا چوتھی مرتبہ بنو جرم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئی تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے تک قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشندان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہے اور آگ پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبہ کی تعمیر نہیں کرتے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکھٹے ہوتے ہیں اور اس کے لئے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبہ کو مکمل بنائے ابراہیمی شکل دے سکیں اس لئے انہوں نے حجر اسوت کی جانب سے چھے گز اور شبر یعنی تین اشاریہ دو تین میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ تواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کی جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائے کو نو گز سے اٹھارہ گز یعنی کل نو بیٹر تک بڑھا دیا اور ساتھی کعبہ کے اوپر چھت بھی ڈال دی باب غربی کو بند کر دیا گیا جبکہ باب شرقی کی اونچائے بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی اور سب سے ہم بات یہ کہ قریش کے کعبہ کی تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل تین ادوار ہیں پہلا دور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جب عموی خلافت کا تخت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن چو سٹھ ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تخت پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تخت پلٹ کا پورے حجاز کو خلافت عموی کی تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ کئی دینوں تک جاری رہا محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنی کو توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا اور کعبے کی دیواریں بلکل کمزور ہو گئیں محاصرے کے ستر دن بعد یزید بن معاویہ کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حسار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور بلکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اوچائی کو ستر گز تیرہ اشارہ پانچ میٹر بڑھایا قریش نے مال وافر نہیں ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا دوسرا دور حجاج بن یوسف سقفی یزید بن معاوی کے بعد عبدالمالک بن مروان خلافت عمیہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے عبدالمالک بن مروان حجاج بن یوسف سقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبدالمالک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ سر قلم کی اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ کا چکر لگایا اور پھر چہتر ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دور آیا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروایا جبکہ مشرقی دروازے کی مہنچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے چھے گز اور ایک شبر زمین کو الگ کر دیا گیا چنانچہ خلیف عبدالمالک نحجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم کر دیا جب خلیف عبدالمالک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر تھا پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبت اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ملوک خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے یعنی جب کوئی بات سے آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا تیسا دور سلطان مراد خان کا تھا سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہے سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور انہی کے فرزند ہیں سلطان مراد خان کا دور خلافت سن دس سو بتیس ہجری سے لے کر سن دس سو پچاس ہجری تک ہے سن دس سو انتالیس مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سہلاب آیا تھا اور اس سہلاب خان کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لیا اسی سہلاب میں خان کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا باز حصہ بھی گر گیا تھا تو سلطان مراد خان نے خان کعبہ کی مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خان کعبہ کی تعمیر از سرے نو کروائی بہت ہی خوبصت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے تاہم مختلف ادوار میں خان کعبہ کے سین اور طراف میں تعمیر اور توصیح کے کام ہوتا رہا ہے لیکن سب سے بڑی توصیح سعودی دور حکومت میں ہوئی جس میں مسجد الحرام کو دور جدید کے میار کے مطابق بنایا گیا اور ائر کنڈیشنز اور بڑکی سیڑھییں بھی نصب کی گئیں اس وقت مسجد الحرام کی تین منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب فرمائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آخر میں پیارے دوستو ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے اپنی دعا کا آغاز درودِ ابراہیمی سے کرتے ہیں آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درودِ پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے دعا کا آغاز کرتے ہیں تمام حمد و سنہ رب زلجلال کے لیے ہیں جس کی رحمت سے نا امید ہی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مغفرت سے مایوس ہی نہیں اور جس کی رحمتوں کا پیزان کبھی نہیں رکھتا اے اللہ پاک اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے اے اللہ پاک بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرماتے ہم سب کو عابد اور سہر خیص بنا دے ہم پر راز شوق آشکار کرتے ہمیں غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر فراز فرماتے ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمتِ الٰہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کے آنسوں سے نا آشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرمان اے پروردکار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و آیال کو ہمارے آباؤ اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت عطا فرما ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بن جائیں جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پرورتگار ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرہ بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لئے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مالک تو غفور ہے تو رحیم ہے ہم سب کی توبہ قبول کرنا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کرتے بے شک تو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت و سکون ہو صحت اور تندرستی ہو ترقی ہو خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو اے ہمارے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا انمان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیت دیں تیری عبادت کریں تیرا حکم مانیں تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھاپ لے وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کرتے وہ نور جو قبر کو روشن کرتے وہ نور جو پلے سرات پر روشنی بن جائے اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لے اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیڑ دے